بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی امیدی سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ایک بہت سی یمی ڈلیشیس سی اور ڈیفرنسی ریسیپی لے کے پیشی خدمت ہیں آج ہم بنائیں گے چکن ڈونٹس جو کہ بہت یمی بن گئے تیار ہوتے ہیں ویڈیو اسکپ مت کیجئے گا ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں انگیجرس نوٹ ہاف کپ دودھ ہمارے پاس بلکل وام بلکل گرم ہونا چاہیے ٹو ٹیبلی سپون آئل ہمارے پاس آئل یا بٹر دونوں میں سے جو بھی ہوا وہ لے سکتے ہیں ہاف کپ پانی ہمارے پاس وہ بھی وام ووٹر ہے ٹو ٹی سپون کے برابر چینی ہے ون ٹی سپون کے برابر سالٹ ہمارے پاس اور ایک انڈا ہے اور ٹو ٹی سپون ہمارے پاس ایسٹ ہے انسٹیٹ ایس ہے جسے خمیج بھی کہا جاتا ہے اسی لیے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اور دو کپ میدہ ہے ہمارے پاس میدہ کو اچھی طرح سے چھان کے پھر یوز کرنا ہے میں نے یہاں دو بار چھان لیا تھا اور اب میں تھوڑا سا فور ورڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گی ورنہ ویڈیو بہت لہنڈی ہو جائے گی چینی سالٹ اور ایسٹ میں نے سب چیزیں اس میں ڈال دیئے اور انڈا اچھی طرح سے پھیٹ کے ڈالنا ہے اور یہاں اس کو سپون کی مدد سے مکس کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے سے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب میں نے اس میں ملک بھی ایڈ کر دیا تھا ملک گرم ہونا چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور مجھے جتنی نیڈ ہوگی اتنا میں گرم پانی یوز کروں گی ہاف کپ یا ہاف کپ سے زیادہ یا کم یہ آپ اپنی ڈو کے حساب سے دیکھ لیجئے گا مجھے یہاں ہاف کپ ہی لگا تھا اس سے زیادہ نہیں لگے گا اور یہ دیکھ لیجئے یہ ڈو بہت اچھی سے ہو گئی ہے یہ میں نے 5 منٹ تک اس کو کوئی گوندا تھا اب اینڈ میں اس میں آئل ایڈ کریں گے آئل اس کو اچھی طرح سے پین سے اٹھا لیں گے اور کوئی دوسرا برطن لیں گے پانچ منٹ گوندنے کے بعد اور پین کو اچھی طرح سے گریز کریں گے اس کے اوپر آئل لگائیں گے ورنہ یہ بہت اوپر سے ہارٹ ہو جائے گی اور سوک کے پاپر ٹائپ بن جائے گی تو آئل اس کے اوپر نیچے پین کے چورا طرف لگا ہونا ضروری ہے اور اسے کسی کپڑے میں کسی ٹاول میں اچھی طرح کور کر کے اور رکھ دیں گے اور میرے پاس اوپر سے زیادہ کوئی گرم جگہ نہیں تھی کچھن میں اور اس کے بٹن بالکل نہیں کھولے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہے اوپر میرا اور اس میں میں نے رکھ دیا ہے اس کو رائس ہونے کے لیے اور تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے بعد میں نے اسے کھولا تھا میکسیمم ڈائی تین گھنٹہ اس کو لگتا ہے اتنا ہی ٹائم آپ بھی دیجئے گا ڈائی گھنٹے کے بعد یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان یہ کتنی زیادہ رائس ہو چکی ہے اور ہاتھوں کو میدے سے ڈس کریں گے اور اس کو پین سے ہٹا لیں گے ہم اب ہم میدہ ڈس کریں گے نیچے اور یہاں پہ اس کی گھدائی شروع ہوتی ہے یہاں پہ اس کو تقریباً دس مند تک ہمیں گوننا ہے بہت اچھی طرح سے اور میدہ لگا لگا کر یہ اس کے اوپر ڈس کر کے میدہ پھر اسے گوننا ہے اور اسے ہتیری کی مدد سے اس طرح سے گوننا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کے اندر کوئی لمس نہیں ہونے چاہیے آپ جب اس طرح سے اسے گونیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس کے اندر کوئی لمس ہے یا نہیں اور رہے گا بھی نہیں اور چینی بھی بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکی ہے چینی کا بھی کوئی ذرہ اس میں باقی نہیں ہے اور یہ لیجئے جناب دس من کے گناہے کے بعد یہ دو میڈی بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ فلفی ہے کتنی نرم ہے یہ اور اب یہاں پہ اس کو ہم بیلیں گے اور یہ دیکھ لیجئے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ اتنا زیادہ میں نے بس رکھنا ہے اتنا ہی موٹر رکھنا ہے اب کسی کٹر یہ گلاس کی مدد سے اسے ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہاں میں آپ کو گلاس سے کٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہر کسی کے پاس کٹر آویلیبل نہیں ہوتا ہے اور ایک دوائی کی بوتل کا کیپ میں نے لے لیا تھا جس سے میں نے اس کو بیچ سے کٹ کر لیا تھا راؤنڈ راؤنڈ اور وہ ڈونٹ کی شیب آ گئی تھے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں میں سارے ہول افیفے کروں گی اور یہ برکل ڈونٹ لک لائک اڈونٹ بن گئے بہت اچھے تھے اب یہ دیکھیں میں چل دی سے سارے بیچ سے اسی طرح سے ہول کر لوں گی یہ سارے ہول میں کر چکی ہوں اور بیچ سے یہ سارا نکل چکا ہے اس طرح اب یہ ڈونٹ ہمیں ایک پین میں رکھنا ہے اور ایک ٹری لینی ہے یا کوئی پلیٹ لینی ہے اس کو اچھی طرح سے گریس کرنا ہے آئل سے تاکہ یہ ڈونٹ نیچے نہ چپکے اور اس ڈو کو ہم دوبارہ سے یوز کریں گے ڈو ڈونٹ بنانے کے لئے اور یہ دیکھ لیجئے میں نے اسے اچھی طرح سے آئل سے گریس کیا ہے اور اب یہاں میں اس کو کٹنگ کے بعد ہاف آر کے لئے رکھ دوں گی یہ لازمی ہے یہ پروسس لازمی کرنا ہے اسے ہاف آر کے لئے لازمی رکھنا ہے یہ بہت اچھے سے دوبارہ سے رائس ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے فرائے کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے جیسے کپڑے سے دھک کے رکھنا ہے کھلا نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ سوک ہو جائیں گے اور رائس نہیں ہوں گے تو اسے کپڑے سے دھک کر اپنے کچن کے کاؤنٹر پہ ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ دیکھئے ہاف آر کے بعد یہ کتنے زیادہ رائس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے آئل لینا ہے اور سارے ڈونٹ ہم نے ڈیڈی کر لیے اینڈ کے ڈونٹ کا ہم نے یہ چھوٹا سا سرکل چھوڑ دیا تھا اس سے ہم چیک کریں گے آئل کتنا گرم ہے یا نہیں آئل کا حساب یوں ہے ہم نے یہ ڈالا اور اگر یہ ایک دم اوپر آ جاتا ہے تو آئل ہمارا ریڈی ہے آئل زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے نورمل اسے کم زیادہ کم زیادہ آنچ پہ ہمیں سیکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو کچھ فورورڈ کر کے دکھاؤں گے اب میں نے تین ڈونٹ ایک سار اس میں ڈال دیا ہے اور بہت احتیاط سے بہت پیار سے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو پلٹے جانا ہے اس کو ایک طرف سے نہیں پانچ جسمنٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو مستقل ٹرن کرتے جانا ہے تو یہ بہت اچھے سے پھول کے تیار ہوتے ہیں اور یہ اتنے نرم ہے کہ اس میں ڈالتے وقت میری فنگر کے پرنٹ بھی اس پہ آ رہے تھے اور بہت احتیاط سے بہت پیار کے ساتھ اٹھا کے ان کو ڈالنا ہے آئل میں اور یہ دیکھیں کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ان کو ایسے ہی فلپ کرتے جانا ہے فلپ کرتے جانا ہے فلپ کرتے جانا ہے ورنہ یہ ایک طرف سے زیادہ ہو جائیں گے اور ایک طرف سے کم اور آنچ آپ نے یہ دیکھ لیجیے آپ کو اس کی اندازہ ہو رہا ہوگا کتنی سلو آنچ ہے بہت سلو ہیٹ پہ ہمیں اسے کرنا ہے آنچ اگر ہمیں زیادہ لگے تو پھر اسے کم کر دیجئے بہت زیادہ آنچ پہ نہیں ہوں گے یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اوپر سے ہو جائیں گے تو اس لئے ہمیں اسے فلپ کرتے جانا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے یہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے بہت اچھے سے تو سارے فرائے ہو چکے ہیں اب یہاں آپ کو تھوڑا سا فاس فورورڈ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بیچ سے کٹنگ کرنے گے نائف کی مدد سے بہت ایزی لیے کٹ ہو جائے گا یہ دیکھ لیجیے یہ سارے میں نے اسی طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ ہافٹ ہوں گے بلیک پیپر اور کارٹر ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون گلاسان اڈک پیسٹ اس میں ایڈ کیا تھا اور اس کو بوائل کر کے اس کو شیڈٹ کر لیا تھا اور اب اس میں یہاں میں نے ون کپ کے برابر مائنیز اور ہاف ٹی سپون کے برابر بلیک پیپر اور ایڈ کر دیا اس کو اچھے طرح سے میکس کرنا ہے اور اس کے ریشہ بہت اچھے سے کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجیے بس سیمپل سی سٹافنگ ہم نے تیار کرنی ہے زیادہ کوئی محنت والی سٹافنگ نہیں بنانی ہے اور یہ اس میں اس طرح سے سٹاف کر لینا ہے اب میں سارے ریڈی کر لوں گی اور یہ دیکھ لیجیے میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں بہت اچھے سے بہت یمی یہ بن کے ریڈی ہوئے تھے ٹرائے ضرور کیجئے گا کمیش کر کے بتائیے گا کیسی لگی ریشہ بھی اور دعا میں یاد دکھئے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں ریسی بھی اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہے نا جی تو جلدی سے ریسی بھی کو لائک کریں شیئر کریں اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں جو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ